خود حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں یہ حضور علیہ السلام کے رویوں کی داستان ہے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے مجھے دور سے دیکھ کر کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا حضور قریب آئے میرے ہاتھ سے اب خودہ لیا پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے یہ حضور کی صیرت کا وہ تابناک پہلو ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے تو حضور کا یہ رویہ حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ السلام کی صیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور صیرت میرے محبوب کی ہے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی صیرت پائی ہو